مفتی عنیف قریش صاحب یہاں موجود ہیں میں وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج مفتی صاحب آپ سے ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور امام حسن تک شجرہ سننا چاہ رہے ہیں آپ سے جزاک اللہ خیرہ آپ کا شکریہ ہمارے ایک دوست ہیں سید خالد شاہ صاحب ان کی طرح سے بھی آیا تھا کہ آج آپ نے شجرہ سننا ہے جی جی بالکل میں نے کہا چلیں ہو گیا میں تھوڑی سی بات کر کے اس کو پھر لے کے آؤں گا درمان میں اپنی گفتگو میں لے کے آؤں گا خلیفہ راشد جگر گوشہ مصطفیٰ نور چشم سیدہ زہرہ حضرت سیدنا امام حسن مشتبہ آج ان کا یوم ولادت ہے اور آج میرے نبی کے چمنستان میں پہلی بہار آ رہی ہے اس چمنستان کی پہلی کلی کھل رہی ہے میں تمام عالم اسلام کو اپنی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں میں نے اس دن سیدہ زہرہ پاک کی بارگاہ میں نظرانہ اقیدت پیش کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ جو گھرانہ ہے حضور پاک کا گھرانہ اور بالخصوص یہ جو ہستیاں ہیں حضرت سیدہ زہرہ امام حسن مشتبہ امام حسین علیہ السلام اور مولا علی یہ ہستیاں قیاسی نہیں ہیں یہ وراؤ الوراؤ ہے قیاسی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کمالات ان کی حضمتیں اور شانیں اگر ہم اقل کے ترازو پہ تولنے پہ آئیں تو وہاں ہماری اقل کا ترازو جواب دے جائے گا بہت سری جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کسی صحابی کو کمال ملا ہے ان کے جہاد کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے دین کے لیے بہت بڑی کاوشیں اور کوششیں کی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا امین و آزل امہ کسی کے لیے کہا یہ صحف اللہ ہے کسی کے لیے کہا کہ یہ اللہ کا شہر ہے یہ جو عذرات ہیں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب میرے نبی نے کہا تھا الحسن والحسین سیدہ شبابہ الجنہ انہوں نے نمازیں کتنی پڑی تھی انہوں نے روزے کتنے رکھے تھے ان کی داڑیاں کتنی لمبی تھی ان کے امامیں کیسے سجے تھے انہوں نے حاج کتنے کیے تھے انہوں نے جہاد کہاں کہاں کیا تھا بھائی یہ تو بھی بچے ہیں اور عظمت یہ ہے کہ جنتی جوانوں کے سردار بنا دیئے گئے تو ویسے میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ کہیں پر بھی ایک چھوٹے بچے کو کانسلر کی سیٹ نہیں دیتے بلکہ عام تمام فقہ کا متفقہ طور پر یہ ہے کہ چھوٹا بچہ نماز نہیں پڑا سکتا ہے اور کہیں پر بھی یہ کسی بھی عوضے پر آپ کے قانون نہیں مطابق پوری دنیا میں یہ ہے کہ بچے کو آپ کوئی بھی عوضہ نہیں دیتے ہیں تو کبھی اس قوم نے بارگاہ رسالت میں سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہاں تو بچوں کو کوئی مسلح نہیں دیتا یہاں تو بچوں کو کوئی کانسلر نہیں بناتا آپ نے بچوں کو جنت کا سردار بنا دیا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراؤ الورائے اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں اس گھرانے میں شہرِ خدا ہے یہ گھرانہ جن کی آج ہم بات لے کر آ رہے ہیں حضرت سیدنا امام حسین مجتبہ یہ خلیفہِ راشد ہیں میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ یہ خلیفہِ راشد ہیں کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلافت منبادی صلاح سونہ سنہ میرے بعد جو خلافتِ راشدہ علامین آج سنہ وہ تیس برس ہے اور ہم آلِ سنت و جماعت میں اپنے مکتبہِ فکر کی بات کروں گا ہمارے نزدیک اس بات پر اجمع ہے کہ حضرتِ امام حسنِ مشتبہ کے چھے مہینے جب مکمل ہوئے تو یہ تیس سال پورے ہو گئے اور یہ خلیفہِ راشد خلافتِ راشدہ علامین آج سنہ کے منصب پر کون جلوہ گر ہو رہا ہے یہ میرے نبی کا نواسہ میرے نبی کے کندوں کی سواری کرنے والا میرے حضور کی آنکھوں کی تھنڈک دل کا چین حضرتِ سیدنا امام حسنِ مشتبہ یہ خلیفہِ راشدہ ہے اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خلافت نے ان کو عظمتیں نہیں دیئیں خلافت نے ان کو نہیں سجایا ہے بلکہ ان کے اس مسند پر بیٹھنے سے خلافت کا رنگ بن گیا خلافت سج گئی یہ وہ عظیم عزتیاں ہیں تو ان کا حسب بھی بے مثال ہے ان کا نصب بھی بے مثال ہے تو آپ نے جو کہا ہے تو میں اس کی طرف جاتا ہوں ان کا نصب کیا ہے ان کی اصل کیا ہے یہ وہ ہیں کہ ان کی اصل ثابت ہے یہ وہ نامعلوم لوگ نہیں ہیں یہ ثابت ہے ان کی اصل اور ان کی فروں کا اروج بھی آسمانوں کے اندر ہے آدم کے بیٹے شیس ہیں شیس کے بیٹے یانس ہیں یانس کے بیٹے قینان قینان کے بیٹے ملائیل ملائیل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشے متوشے کے بیٹے لمکن ایک نام لمکن ایک نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلہاد زلہاد کے بیٹے شال شالک کے بیٹے عبر عبر کے بیٹے تاتا تاتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخور ناخور کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زبی اللہ اسماعیل کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے صابت ثابت کے بیٹے سلامان سلامان کے بیٹے لحیسہ علیہ السلام کے بیٹے علیہ السلام کے بیٹے حدود کے بیٹے اوہ کے بیٹے ادنان ادنان کے بیٹے معدماد کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مدر کے بیٹے علیہ السلام 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 علیہ عبد المطلب کی بیٹے عبداللہ عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ عبد المطلب کے دو بیٹے عبداللہ ابو طالب عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ طزارہ جناب حضرت ابو طالب عبد المطلب کے بیٹے دوسرے بیٹے ابو طالب ابو طالب کے بیٹے مولا علی مولا علیہ و سیدہ سہرہ کا نکاح آسمانوں پر ہوا گئے اور اب دنیا میں جو جلوہ گری ہو رہی ہے تو آج کے دن پندرہ رمضان المبارک کو جلوہ گر ہو گئے حسن مجتبہ اسی لیے فرمہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے نی نور تیرا سب گھرانا نور کا ایک سینے تک مشاہ پہ ایک وہاں سے ماؤں تک جناب امام حسن مجتبہ صورت میں ہو بہو میرے حضور کی میرے نبی کی تصویر تھے سر سے لے کر سینے تک یہ مشابہت میرے نبی کی امام حسن ہے اور وہاں سے لے کر پاہوں تک امام حسین یہ میرے نبی کے مشابہ ہے اور جب یہ دونوں ملتیں گے میرے نبی کی تصویر مکمل ہو جاتی ہے اس لیے سیدی آل آدھرہ فرماتے کہ ایک سینے تک مشاہ پہ ایک وہاں سے پاؤں تک اس نے سب تین کے جاموں میں مہنی مہنور کا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ خوبصورت انداز شکریہ شکریہ سبان اللہ بورا سال انتظار تھا مجھے سمجھا تیس دن چھے ٹیس بارہ کنتسٹنٹس کیش کپا اب جیم وہ ہوگا اسے آپ کا نیم جس نے جو کرنا تھا جیم لاسوں عوام کو دینے کا ذنہ ان میں نسا شور گونجے گا ہر گلی نکر اور بھٹان رمضان لیگ بنے گی آپ کی تشا نعرہ لگے گا تو فارہ چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شامزاد بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں گل 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 بقل